اسلام علیکم اس فرمان کو پڑھنا یا سننا ہی نہیں چاہتا مولا کے اس فرمان میں حالانکہ کوئی ابحام نہیں کوئی ایسی ذنیت ہی نہیں کہ اس کی کوئی وضاحت یا تشریح کی جا سکے دو جملوں کا مولا نے ایک ایسا فارمولا دیا جو پوری دنیا کو مشکلات سے نکال کر ہر قسم کے نظام جو اس دنیا میں چل رہے ہیں سب کو پیچھے چھوڑ دے اور جو اس پوری دنیا میں غربت کے مسائل ہیں ان سب کا بہترین حل ہے مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحج البلاغہ کی حکمت ایک سو بانوے میں فرماتے ہیں اے فرزند آدم تو نے اپنی غزہ سے جو زیادہ کمایا ہے اس میں دوسرے کا خزانچی ہے یعنی مولا نے اس میں کسی بھی خاص قسم کے کسی مذہب سے کسی فرقے سے کسی خاص طبقے سے بالکل مخاطب نہیں ہوئے اور آپ نے آدم کی اولاد سے خطاب کیا یعنی دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق کرتا ہو کسی بھی لاکے کا رنگ و نسل کا ہو کیسا ہی اس کا کوئی رہن سہن ہو کوئی بھی اس کا معاشرہ یا کوئی بھی اس کی تیزید ہو مولا یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو بھی اپنی زندگی میں کمایا ہے وہ آپ کی غزہ سے جو زیادہ ہے وہ آپ کا اپنا ہرگز نہیں ہے اس کو آپ مالک نہیں سمجھ سکتے کہ آپ اس کے مالک ہیں سیاہ سفید کے مالک ہیں جو چاہے اس کے ساتھ آپ کریں نہیں جو آپ کی غزہ سے کہا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ جو آپ کے استعمال سے زیادہ ہے جو ہم نے تجوریوں میں بھر رکھا ہے جو ہم نے بینک میں جمع کر رکھا ہے جس کے ذریعے ہم زمینے اور جائداتیں خریدتے چلے جاتے ہیں وہ رقم جو ہم نے کہیں جمع کر رکھی ہے کسی برے وقت کے لیے وہ مولا فرماتے ہیں کہ برا وقت جب بھی کہیں بھی کسی پر بھی دیکھو اس رقم کو استعمال کو اور اسے خرچ کرو لیکن ہم صرف اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور بہت سے بہت اپنے خاندان والوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر دیں بھی تو قرض کے طور پر دیں ادر وائس ہم اسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ جو ہمارے برے وقت میں کام آئے گا حالانکہ اگر اس طریقے سے کوئی موتاج نہ رہے کوئی ایسا پریشان حال نہ ہو ہر شخص کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں اور یوں زندگی اور یہ دنیا ایک ایسی جنت کا نظارہ پیش کرے ایک ایسے اتمنان کے ساتھ ہر شخص کی زندگی گزرے کہ جس کی کبھی کوئی مثال نہ ہو لیکن کیونکہ یہ ہماری جیب پر بھاری پڑتا ہے اس لیے اس ورمان کو دبا دیا جاتا ہے شکریہ موسیقی موسیقی